اسلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں آپ کو آپ کو ہماری ویڈیو کا انتظار رہتا ہے چینل سبسکرائب کرنے کا اور کرانے کا بہت بہت شکریہ اور کرتے ہیں ٹھیک ہے جی سنڈے کے سنڈے والے دن زیادہ سبسکرائب وغیرہ ڈھونڈ کا کیا کریں دوستو یہ اتنی جھوٹی حکومت ہے بقول شاید خاکان عباسی کے کہ تاریخ میں اس سے بڑی جھوٹی حکومت نہیں آئی ٹھیک ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ اگلی دفعہ پھر نیا خزانہ تین دفعہ پیش ہوئے تین دفعہ نیا وزیر خزانہ نے بجٹ پیش کی ہے پچھلا حفیظ شیخ نے کیا تھا اس سے پچھلا مادعظر نے کیا تھا پھر اسد نے کیا تھا ہر دفعہ نیا وزیر خزانہ واہ واہ تاکہ اگلے کو جواب نہ دینا پڑے سال گزرے تو جواب دینا پڑے گا نا میں ایک ویڈیو بناتا ہوں سال گزر جائے تو مجھے جواب دینا پڑے گا اگر میری جگہ ادھر کوئی اور بیٹھا ہوگ تو وہ کہے گا جی وہ تو منصف عوان صاحب کر گیا نے وکیل صاحب کر گیا نے تو یہ حالات ہیں ان کے اور یہ شاید خاکان عباسی نے کہا ہے کہ یہ جھوٹو جھوٹی حکومت ہے جھوٹی اور میں تو کہتا ہوں یہ جھوٹی اور جھوٹی جھوٹ اور جھوٹ یہ حکومت ہے ٹھیک ہے جی اب اتنے بڑا ایک اور تضاد سامنے آیا ہے کھلا تضاد سامنے آیا ہے ویسے تو یہ ان کے ہے کہ میں نہ مانو جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ انہوں دا کان چٹے ہی رہنے ہیں انہوں دا کان چٹے ہی رہنے ہیں جو مرضی ہو جائے ماننے ہی نہیں وہ کہتے ہیں میں نہ مانو تو انہوں پھر کوئی بھی نہیں نہ منا سکتا تو بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی ایک اعلان ہوا ہے ویسے تو اس دن میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ کہاں گئے وہ مولوی حضرات کہاں گئی وہ تنظیمیں کے جناب جو نواز شریف کے دور میں اتنی سی بھی بات ہوتی تھی تو نعرہ لگا کے آ جاتی تھی مودی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے کلبوشن کے حوالے سے کوئی بات ہو تو فوراں آ جاتی تھی آ جاتی تھی نہیں سڑکوں پہ ہوتی تھی اب سڑکوں والی بات ہی ختم ہو گئی ہے نہ تحریک لبیک نکل رہی ہے نہ جماعت اسلامی نکل رہی ہے نہ کوئی جماعت و دعویٰ نکل رہی ہے کدھر گئی ہیں جماعتیں بھئی سارے کام الٹے سیدھے ہو رہے ہیں تو جماعتیں کیوں نہیں باہر آ رہی ہیں کلبوشن کا انہوں نے قانون پاس کیا ہے کہ اس کو جناب اپیل کا حق دیے جائے پھر اپیل کے بعد اب نظر ثانی کا حق دیے جائے رات و رات صدر آلف علوی نے قانون بنایا کلبوشن کے لیے اب بوسارڈینرز کو انہوں نے قانون بنا دی ہے جو ایک گھنٹے میں انہوں نے جو ریکارڈ قانون سازی کی ہے نا ایک دن میں کتنے بیس بیس قانون بنائے ہیں اور یہ لکھا ہے کہ ریکارڈ ہے نہ کوئی کسی نے پڑا ہے نہ کوئی کسی کے اوپر تفسرہ ہوا ہے بنا دیئے اس میں کلبوشن کا بھی ہے کلبوشن کو یہ خود وکیل دے رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اپنے خرچے پہ کہ اہلہ بھئی پتر وکیل کر اس نے کہا جی میں نے وکیل نہیں کرنا زبردستی وکیل دے رہے ہیں کلبوشن کو بھی اور اب شاہ محمود قریشی نے آج ایک چیز تسلیم کی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں پہلے تو اس نے یہ کہا ہے کہ جی کلبوشن کے یہ جو قانون سازی انہوں نے کیا ہے نا دو دن پہلے کہندہ ہے اس اس جس مسلم لیگ نون دا قصور ہے او میرے خدا یا ایک بندہ کہنا جی اینج کیوں کر دے ہو اینج پٹنے آئے نا پٹنے آگے بھئی یہ کیڑی مسئیبت ساڑے گلے پہ گئی ہے کہتا ہے جی کلبوشن میں بھی مسلم لیگ نون نے ان کا کیس بگاڑا ہے ابھی انہوں نے کلبوشن کو کتنے سال ہو گئے ہیں جی کلبوشن کو آپ کو پتہ ہے کلبوشن کو یہ تو فل چھوڑنا چاہتے ہیں جیسے عمران خان نے پائلٹ چھوڑا تھا دوسرے دن کبھی یہ ہوئے زندگی میں ہمارا پائلٹ جائے میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے دوسرے دن چھوڑتا ہے انڈیا انہوں نے مار دینا ہے کتنے بندے انہوں نے مارے ہیں اس نے مودین عمران کو کہا تھا کہ میرا صویرے واگا بارڈر جو میرا پائلٹ جڑینا ابھی نندن میرے کول ہوئے ورنہ انہیں کہے سار جی کول ہوئے گا فکر نہ کرو میتر نہ لڑ سکنا اس نے کشمیر کے سارا انہوں نے غاسبانہ آئینی طور پر قبضہ کیا ہے اور عمران ہمیں ڈراتا رہے کہ جی اوہ جی ازاد کشمیر کے حملہ کرے گا اوہ ازاد قسم خدا کی مجھے وہ بالکل بندر والی کہانی یاد آگئی کہ جس کی وہ بکری کے بچے کو شیر اٹھا کے لے جاتا ہے بندر کو انہوں نے بادشاہ بنایا ہوا ہوتا ہے تو بکری بندر کے پاس جاتی ہے کہ بھئی ساڑھا میرا بچہ واپس لے کے آہ تو وہ بندر کبھی اس ٹینی پہ کبھی اس ٹینی پہ تو بکری کہتی ہے ادھر بھی جا ٹینی ہیں تھے جا رہے ہیں کہتے ہیں تو میری آنیاں جانیاں دیکھ انہوں نے یہی کیا ہے کشمیر کے مسئلے میں عمران نے ہمیں ڈرا کے رکھا ہے فل کہ وہ جی ازاد کشمیر پہ حملہ کرے گا واہ واہ بڑا اچھا موقع تھا وہاں عوام بھی نکلنے کو تیار تھے یہ جو فاروق حیدر ہے اس نے اعلان کر دیا تھا آپ کو بتا ہے کہ بارڈر پہ پہنچو جی پہنچو لاکھوں کروڑوں لوگ پہنچ جاتے تو کیا مجال تھی جناب اس عمران خان نے کہا جی جو در جائے گا اپنی موت کا خود ذمہ دار ہوگا اب کلبوشن کے حوالے سے بھی یہی کہہ رہے ہیں اس کو یہ بھیجنا چاہتے ہیں بھیجنا چاہتے ہیں اسمبلی میں خصوصی بل ایک شخص کے لیے پاس ہو رہا ہے اور پھر کہہ رہے ہیں جی اقوام متحدہ میں ہم جو ہے نا عالمی عدالت میں ان کو کہ عالمی عدالت نے کہا ہے کہ اس کو کوسلر کی رسائی دو وہ ہو گئی ہے کوسلر وہ نہیں کرنا چاہتا یعنی کہ وکیل تک رسائی دو وکیل وہ نہیں کرنا چاہتا تین دفعہ ملاقات کروائی ہے اس کے ماں باپ آ کے مل گئے وہ نہیں کرنا چاہتا تو کام تمام کرو اس نے ادھر سیکڑوں بندے شہید کیے ہوئے ہیں ہمارے اس نے تسلیم کیا ہے عدالت نے فوجی عدالت نے اس کو سزا دے دی ہوئی ہے لیکن نہیں جی اس حکومت میں اتنی ہمت نہیں ہے صرف نون لی کو لتارنے کی ہمت ہے صرف نون لی کو بس اور اس کے پر جلتے ہیں عمر اس کے اور دوسری جو حقیقت شاہ محمود قریشی کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ سامنے لاؤں گا وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پندرہ دن پہلے امریکہ کے سی آئی اے کے چیف نے خفیہ دورہ کیا ہے جو آج وہ اس نے تسلیم کی ہے آج شاہ محمود قریشی نے انہوں نے اس کو خفیہ رکھا ہے بھئی اتنا وہ سی آئی اے کا چیف آیا ہے خفیہ کیوں رکھتے ہو کیونکہ انہوں نے ادھر سے بھی ڈالر پکڑنے ہیں ادھر سے بھی ڈالر پکڑ کے آگئے ہیں یہ موید یوسف اور آدھے تو امریکی مشہیر ہیں امران خان کے یہ نہ کر سکتے ہیں اس لیے تو جو بائیڈن نے بات ہی نہیں کی انہوں نے کہا جی سیکٹری نے کہا جی اب گال کر کے امران تک پیغام پہنچا دو بس انہوں نے پہنچا دی ہے اس نے منت کی ہے کہ میرنال جو بائیڈن گال کرے انہوں نے کہا جی میں گال نہیں کرنی یہ اس نے توہین کی ہے اور آج انہوں نے تسلیم کر لیا ہے شاہ محمود قریشی نے ملتان میں کہ سی آئی اے کا چیف پاکستان وزٹ پہ آیا ہے تو کہتا ہے جی نارمل وزٹ پہ آیا ہے اور ہم کوئی نئے اڈے نہیں دے رہے ہیں یعنی کہ پرانے انہوں نے مشرف کے دور والے وہ دیئے ہوئے ہیں شمسی ائر بیس بھی دیا ہوئے ہیں فضائی حملے بھی دیا ہوئے ہیں کوئٹہ چمن کے پاس بھی دیا ہوئے ہیں کیوں نہیں واضح تردید کرتے مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ کھل کے بتائیں قومی چیز ہے اسمبلی میں لائے ہیں اسمبلی میں اسمبلی میں لائے ہیں انہیں بتائیں کہ جی سی آئی اے کا چیف پاکستان آیا ہے وہ کیا لینے آیا ہے سی آئی اے کا چیف تالبان نے کہہ دیا ہوئے ہیں تالبان نے انہوں نے کہا جی اگر آپ نے امریکیوں کو ادھر سے نکلنے کے بعد اڈے دیئے تو پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا اب آپ پاکستانیوں دیکھ لو کتنی قندی گیم یہ کھیل رہا ہے حکومت کہ اگر ان کو وڈے دیتے ہیں اور پھر دشتگردی کے حملے شروع ہو جاتے ہیں جو نواز شریف ختم کر کے گئے ہیں تو اس کا قصور کون اس کا قصوروار کون ہوگا یہی منیمنٹل ہی ہوگا نا اب آج انہوں نے پندرہ دن کے بعد بتایا ہے کہ سی آئی اے کا چیف پاکستان کا دورہ کر کے چلا گیا ہے وہ کیوں آیا ہے اس کا کیا کام ہے بھئی آئی ایس آئی کا سربراہ جب علیدہ جائے گا تو اس کے مقاصد ہوں گے نا کہیں افغانستان جائے گا کہیں دردر جائے گا تو اس کے خفیہ مقاصد ہوں گے کیونکہ یہ خفیہ ایجنسیوں کا سربراہ ہے سی آئی اے والا بھی جو چیف ہے وہ خفیہ ایجنسی جو امریکہ کی ہے اس کا سربراہ ہے لہٰذا یہ انہوں نے اڈے بھی دیئے ہوئے ہیں اور شیخ رشید نے خود میں نے اپنی آنکھوں سے سنے بیچ دن پہلے کی بات ہے اس نے کہا جی با انہوں نے کہا اتو لانگ جاؤ اتو اتو لانگ جاؤ وہی دیئے ہوئے ہیں انہوں نے کھل کے نئی قوم کو بتا رہے ہیں تالبان نے دھمکی دے دیئے بہت بڑی مصیبت ہمارے گلے پڑھنے والی ہے کیوں نہیں اسمبلی میں یہ بات رکھتے بھئی بڑے افسوس کی بات ہے بڑی مکار حکومت آئی ہے اور ایسی حکومت آئی ہے جس نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ جھوٹ صبح دوپیر شام جھوٹ بولو جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا اے دوائی کھاؤ جی صبح دوپیر شام انہوں نے اپنے وزیروں کو کہہ دیا ہے کہ صبح دوپیر شام جھوٹ بولنا ہے کہہ دو ملک ترقی کر رہے کہہ دو جناب تعلیم میں ہم نے اتنے وظیفے بنا دیئے اتنے پول بنا دیئے اتنے عثمان بزدار لے آئے ہیں نئے ہم عثمان بزدار آج کھانے دے رہے جنگیر ترین گروپ کو بھی کھانے دے رہے اور جو علیدہ گروپ بنے تھے ان کو بھی کھانے دے رہے فارورڈ بلا کافلی کو بھی کھانے دے رہے آج دے رہے کال بجٹ ہے نا آج دے رہے ان کی ساری باتیں انہوں نے مان لی ہیں ساری باتیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پندرہ دن کے بعد آج انہوں نے دورے کے انکشاف کی ہے اور کربوشن کا الزام نون لیگ پہ لگا دیا ہے ایک بلکل وہ لطیفہ جو مجھے کسی نے بھیجا ہے نا کہندہ جی ایک عورت نو تن سال پہلے طلاق ہوئی ہے تن سال پہلے او دا بچہ پیدا ہوئے تو او دا کن انہوں نے کسی نے پوچھے تو انہیں کہ جی ہے میرے پچھلے خامان تک قصور ہے یہ 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 کر رہے ہیں بس